اسلام علیکم ناظرین ناؤرزوان جعفر سوال ہے پاکستان کا اور جناب ساکیب نصار صاحب جو ہے وہ سابق اب چیف جسس ہو گئے لیکن ایک بڑا یادگار دور گزرا ایک تو ٹائم بھی ملا دو سال کا ایک عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت مختصر وقت کے لیے بھی چیف جسس صاحبان آئے پہلا سال جو تھا وہ اتنی گرمجوشی نظر نہیں آئی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک بھرپور طور پر سامنے آئے چیف جسس صاحب اور اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں آج ان کے جانے کے بعد بہت سے لوگ تعریف کر رہے ہیں بہت سے وہ لوگیں جو انتظار کر رہے تھے کہ بھائی یہ جائے تو ہم کچھ کہیں اور ان کے دور میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں بلالیں گے تو کلاس لے لیں گے تو آج اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ زبردست طریقے سے جائزہ لے رہے ہیں پاکستان میں بھی مختلف اداروں نے سروے بھی کروائے کہ وہ ساکر مسار صاحب کے جو دور ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں ایک سروے جو ہمارے سامنے ہے وہ اس میں ففٹی سائیون پرشنٹ جو پاکستانی ہیں انہوں نے سیٹیس فیکٹری جو ہے وہ بات کی عدالتی نظام جو تھا جس میں بات کی جاتی ہے کہ جناب انیس لاکھ مقدمات جو ہے وہ ملتوی ہیں اور خاص طورہ سپریم کورڈ میں اپنے خود چالیس ہزار مقدمات جو ہے پینڈنگ ہیں تو اس پر تو بہت سے سوالات ہوئے کہ جناب یہاں کام نہیں ہوا لیکن اگر عوامی سطح پر دیکھا جائے کیونکہ عوام مایوس تھی سیاستدانوں نے ڈیلیور نہیں کیا جو انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا تو اس صورت میں چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بہت ساری بہت سارے لوگوں کے لیے ایک روشنی بن کے بھی آئے ایک امید بن کے بھی آئے کہ وہ امیدیں وہ آس جو عوام نے حکومتوں سے لگائی بھی تھی اور وہاں سے پوری نہیں ہو رہی تھی وہ دادرسی وہاں سے نہیں ہو رہی تھی وہ یہاں سے ہونی چنرو ہو گئی تو ہم آج یہ پروگرام میں ہم آج ساتھ تین بہت ہی قابل شخصیات جن کا لاؤ سے تعلق ہے موجود ہوں گے ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں ان کا دور کیسا رہا اور عدالتی کاروائیوں کے حوالے سے لاؤ کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور عوامی لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم آج ساتھ موجود ہے زیادہ احمد آوان ایڈوکیٹس آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ ایکس ممبر بھی ہیں پاکستان بار کانسل کے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے لیگل ایٹ کے حوالے سے آپ کی طویل خدمات ہیں اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں آپ کو کئی ایوارڈز ملے ہیں بہت کم آپ ہمارے اس طرح کے شوز میں جاتے ہیں ہمارے اس خاص رکست میں تشریف لائے ہیں یہ فرمائیں آپ کی نظر میں کیسا رہا ہے یہ دور چیف رسیس آپ کا دیکھیں جو بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو پوزیٹیولی دیکھتے ہیں تو جوڈیشل ایکٹیوزم ہوا ہے اور اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں یا اپنا ویو دے سکتے ہیں تنقید ضروری نہیں ہے لوگ جو انسٹیوشن سے توقع رکھتے ہیں اس پہ عام عوام کی جو رائے ہوتی ہیں وہ ایکسپیک کرتے ہیں کہ کوئی دیسیشن ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ رولز اور ریگولیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پرانی روایات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ججوں کے روایے ہوتے ہیں ججوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے ججوں کا ایک ایک ان کو کتنا کام کرنا چاہیے تو وہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو اگر آپ پبلکلی دیکھیں تو پبلکلی ساکیب نصار صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک بڑا اپریسیشن انہوں نے لی پاکستان میں اپارٹ فرم جو کچھ پولیٹیکل ڈیسیشن جو تھے جس پہ کے لوگوں کے اپنے ویو ہوں گے لیکن اوورال ہیومن رائٹس کے حوالے سے گو کہ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز بھی کیا اور بہت سارے ادارے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی نئے چیف جیسے صاحب نے کہا کہ بہت سارے ادارے جو کام کرتے ہیں وہ ان کا کام نہیں ہے تو وہ انہوں نے اس طرح بھی کیا لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ بنیادی انسانی حقوق کے جس میں پانی جس میں ہیلتھ جس میں باقی چیزیں شامل ہیں یہ انسانی حقوق ہے اور لوگ بڑی توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ جو ہے کام حکومتوں کا ہے جو کہ جوڈیشری کو نہیں کرنا چاہیے لیکن جب حکومتیں نہ کر رہی ہو تو اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے جب حکومت جو کر رہی ہوتی ہے جوڈیشری تو وہ کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا لگتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا دور ایسا تھا کہ جس میں لوگوں کو بہت سارا بہت خوشی بھی تھی لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ بینگ پراپر لوگ کے دیکھیں یا جج کی ایسے سے دیکھیں کہ جب ہم نے سٹریٹ شوز کی اور ہم اور ہم جب عوام کے درمیان گئے تو ایک وقت آکے کہا جاتا تھا کہ جناب سیاستدانوں کے نام دیا جاتے تھے کہ وزیراعظم صاحب یہ کریں چیف منسٹر یہ کریں لوگ اب یعنی میچورٹی لوگ کی کرنے لگی کہ بھائی جو ہے چیف جسٹس صاحب یہ ایکشن یعنی آپ جس کو آپ نے ووڈ دیئے ہیں جہاں آپ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں اور جو گورنمنٹ جو اس کا استعمال کرتی ہے آپ عوام بھی اس سے نہیں کہہ رہے ہیں عوام کے اندر بھی ایک مایسی آئی کہ نہیں ہے یہاں سے کچھ ہمیں انصاف ملے گا یا یہاں سے ہمیں جو ہے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس کی ایک بڑی مثال مثال کے طور پر سو موٹو ایکشنز ہیں جو لا تعداد جو ہے وہ لیے گا اس کی تعداد بھی جو ہے وہ نہیں آپ آرہی سامنے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ہے فورٹی تھری سو موٹو ایکشنز ہیں جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کم ہے جو تعداد ابھی آرہی ہے کہیں زیادہ جو ہے وہ لیے مثال تو بلوچستان کے اندر ایک ویڈیو سامنے آتی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور پانی کا مسئلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ساکر مسار صاحب وہاں کے پوری بیروکریسی کو اور وہاں کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں بھئی یہ تب برا حال کیوں ہے دیکھیں یہ پولیٹیشنز کے لیے چیلنج ہے بیسکلی چودری افتخار صاحب کے زمانے میں آپ ان کو اچھا بولیں برا بولیں بعد میں جو ہوا وہ ساری اپنی جگہ پر ڈیبیٹ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگ چیف جسس آف پاکستان کو یہ چودری افتخار صاحب کے زمانے کی لیگیسی ہے جو چل رہی تھی لوگ پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو نہیں لکھتے کیونکہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا اور نہ ہی کوئی ایکشن ہوتا ہے اور نہ ہی چیف منسٹر اور گورنر سے کوئی میسیج آپ اگر خط لکھیں آپ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو خط لکھیں ادھر سے آپ کو جواب آ جائے گا یہاں پہ جواب نہیں آئے گا یہ چیف جسس آف پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ کئی جو چودری افتخار کے بعد بھی جن لوگوں کو ملا انہوں نے اس پہ ایکشن کیا وہ کئی دفعہ باؤنس بھی ہوا دیکھیں نا انسان ہیں سارے لوگ اور کئی دفعہ حد سے تجاوز بھی کیا انہوں نے جس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کے کسی کے اچھے کام کو انہوں نے جس طرح قربانیاں دیں جس طرح انہوں نے سیٹڈے کو سنڈے کو گورٹس چلائی ہیں جس طرح انہوں نے آرڈرز کی ہیں ان میں ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے فیصلیں جن پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں لیکن انٹینشن بری نہیں تھی انٹینشن یہ تھی کہ ہمارا جو انسٹیوشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ ڈیلیور کر رہا تھا اس حساب سے ٹھیک ہے عوام کو ڈیلیور کر رہے تھے لیکن خود جو لوگ فسے ہوئے ہیں یہاں پہ جو نسلا مقدبات ہیں جو لوگوں کی فانسی کے بعد فیصلے آ رہے ہیں وہ بے گناہ ہیں یا لوگ دس سال بعد فیصلے آ رہے ہیں پندرہ سال سے لوگ اندر بہنچ چکتے ہیں پہلا حق ان کا تھا چیاریٹی بگنز ایٹ ہوم لیکن نہیں ہو سکا وہ اس طرف ہم آئیں گے بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے اور تھوڑا سا حکومتوں کی بھی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں ٹاروی ترمیم کے بعد پہ فاق جو ہے وہ صوبے میں نہیں آ سکتی لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو صوبائی حکومت خود مختاری نہیں دے رہی ہے بیروکریسی کی بات کریں تو اس کے بہت سے ایشوز ہیں ادارے جو ہیں واپس میں لنگ نہیں ہیں حکومتیں کچھ کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کرتی ہیں لیکن جب سپریم کورٹ جو ہے ان ایکشن نظر آئی تو پھر وہ سب ادارے ایک جگہ پہ جو ہے وہ آ گیا ہے اس پیچ کے اوپر جیسے تجاوزات کے خاتمے کے ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے ایشوز ہیں ایسے کہ جہاں پر جو ہے وہ اداروں کو مجبور انعنا پڑا اپنی ریزرویشن چھوڑ کر تو یہ بھی ایک جو ہے پوزیٹیو بات ہوئی کہ اس سے عوام کو کچھ فائدہ ہوا بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں دو اور مہمانہ میں جوائن کریں گے سوال ہے پاکستان کا بیلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ساکر بن سار صاحب کے جو دو سال تھے وہ ہمارے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے ملک پہ کیسے رہے اور خاص طور پر عوامی سطح پر جو ان کے فیصلے تھے اس کو ہمارے جو سینئر ترین جو مقلع ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات ہو رہی ہے زیادہ احمد آوان ایڈوکیٹ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ہمیں جوائن کیا ہے جعوید احمد چھتاری صاحب نے سینئر لائر ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صاحب کو بیلکم کہتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں بیلکسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ آپ فارمر فیڈرل منسٹر بھی ہیں اس کے ساتھ سینئر سپریم کورٹ کی لائر بھی ہیں میڈم آپ کو بیلکم کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور بڑی شدت کے ساتھ آپ لوگ کا انتظار ہو رہا تھا خیر اسٹوڈیو میں آنا یہ بھی ہمارے لئے ازت افضائی ہے کہ آپ موجود ہیں تو میڈم آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیا سمجھتی ہیں آپ جو فیصلے ہوئے خاص طور پر جو ون ایٹی فور تھری کا استعمال ہوا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ ایک روشن دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور یہ بہت سارے ایکزامپل سیٹ کرے گا سامنے جو بات آئی ہے اس کی ریزلٹس اتنی خاص مجھے تو نظر نہیں آئی اس میں یہ ہے کہ ایکچل ایڈیوڈکیشن جو ہوتی ہے ساری دنیا میں اس میں کچھ نتائج پیدا ہوتے ہیں یا تو آپ گلٹی یا آپ ناوٹ گلٹی یا پٹیشنر یا ڈیفینڈر کوئی نہ کوئی ایڈیوڈکیشن کے ذریعے سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے یہاں بھی جو سوہ موٹو ہے اس میں اگر آپ سارے کیسز دیکھئے ابھی بھی وہ ڈسپیرنگ کیسز کا مثال لے لیں افتقار چودی صاحب کے زمانے سے شروع ہوتا ہے ابھی تک چلتا ہے حاصل کیا ہوا ہے کون بازیاب ہوا ہے کہاں سے ملا ہے یہ جو سسٹمز ہے جو 184.3 کی میری رائے میں یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں ان کا ہے دیکلیریشن انٹرپریٹیشن او کانسٹیوشن وہ الگ چیز ہے فنڈیمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا ایشو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ڈائریکٹری آرڈرز ہوتی ہیں یہاں پہ جو چیز چاہیے اگر آپ جرور کو پکڑنا چاہتے ہیں پریونٹیو ڈیٹینشن کسی نے کر لی ہے ہیویس کوپس کی ڈیٹانی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو آتی ہیں ہائی کارٹ کے اندر آرٹکل وان نائن نائن جس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ کاروائی کرتے ہیں اس کاروائی میں ایویڈنس بھی آتی ثبوت آتا ہے جرہ ہوتی یہ چیز اس کی ایجوڈکیشن ایک پروسس ہوتی تب آپ اس میں باقاعدہ کوئی نتائج نکلتے ہیں یہاں پہ جو سسٹم میں جوڈیشنل ایکٹیوزم کا آ گیا ہے وہ کسی دنیا میں نہیں ہے یہ خاص پاکستانی چیز ہے نہیں لیکنے ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے یعنی بیسک ہم پانی نہیں دے سکے ہم سیبریش کی لائنیں ٹھیک نہیں کر سکے ہم سڑک نہیں بنا سکے ہم لوگوں کو مسئلہ ہم صحت تعلیم کچھ نہیں دے سکے اور جب وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو کوئی نہ کوئی آ کر مسئلہ امام تو یہی سوچتی ہے نا کوئی مسئلہ آگیا کسی طرح سے اس نے ایکشن لینا شروع کر دیئے مسئلہ لگتا ہے لیکن وہ اختیارات نہیں جوڈیشری اپنی ڈیکلریشن دے سکتی ججمنٹ دے سکتی اپنی کیا کہتے ہیں ریمارکس بھی دے سکتی وہ سب کر سکتی لیکن وہ اگزیکیٹیف کے کام کو خود نہیں کر سکتی وہ وہاں پہ سیپریشن آف پاز آ جانتی ٹھیک ہے تو آپ اپنی اگزیکیٹیف کو کہہ سکتے ہیں ایکچول گورننس جو ہے وہ اگزیکیٹیف کو تو کہا ہے انہوں نے اگزیکیٹیف جو ہے اگر مسال طور پر ڈیم نہیں بنا رہی ہے اگر جو ہے وہ عبادی میں کنٹرول کی بات نہیں کر رہی ہے اگر تعلیم کی بات نہیں کر رہی ہے صحت کی بات نہیں کر رہی اور اگزیکیٹیف کو اگر یاد دلائے جا رہے تو یہ کن ہوگا اس سے ایسا ہوا ہے میں آپ کو بکر ہوں یہ جو بات ہے اس میں ظاہرہ ہم لوگ اتنے مسائل میں گھرے میں پاکستان جو ہے کہ جس کی وجہ فرسٹیشن بھی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اوور لائپ ہوتا ہے سپریم کورٹ جو کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کو تنقید کا نشانہ ہی بناتے ہیں اور سب کا حق ہے کہ جو بناتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو وان ایٹی فور تھری ہے یہ وہ چیز ہے کہ پوری دنیا میں میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ ہے کیا یہ ہے یہ کہ ویسے ہمارے جو سسٹم ہے لیگل سسٹم اس میں اگری پارٹی لٹیگیشن ہے کہ اگر آپ خود اس سے متاثر ہیں تو آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں اب وہ جو نیچے ڈسٹرک کوٹ جو ڈسٹرک جوڈیشری ہے پھر ہائی کوٹ ہے وہاں تک تو آپ اگر متاثر ہیں اگر آپ متاثر نہیں ہیں تو آپ پیٹیشن بھی ہی فائل کر سکتے ہیں لیکن وان ایٹی فور تھری نائنٹی نائنٹی میں یہ اس زمانے میں انہوں نے انٹرپٹیشن کی تھی وان ایٹی فور تھری کی کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کومن ایشیوز ہوتے ہیں یا کلیکٹیو رائٹس کے ایشیوز ہوتے ہیں اس کو سپریم کورٹ اس میں جا سکتی ہے گو کہ ہمارے چیف جسس صاحب نے اس سے کئی جگہوں پر تجاوز بھی کیا جو کہ ایک ڈیبیٹ آتی ہے لیکن آپ ان کی اچھی چیزوں کو بھلا نہیں سکتے انہوں نے ایک ڈیبیٹ شروع کورائی کہ جہاں پنڈورا باکس ہو اور وہاں پہ انہوں نے کچھ مسائل کو اجاگر کیا اپنی طرف سے انہوں نے ایفرٹ کی گو کہ اس سے بی آنڈ ہو گئے وہ تنقید اپنی جگہ پہ یہ جو ان کی جو آخر سپیچ ہے ابھی جاتے رہے یعنی ان کی جو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ 184 3 cuts استعمال جو ہے یہ انڈیا میں بھی ہے ایون لوگٹس اس کو ہم کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے اس میں نیگٹیو اس کی ایمپلیکیشنز بھی ہیں پوزیٹیو بھی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں ٹھیک ہے دونوں چیزوں میں ٹھیک ہے ایون یہ نیپال میں بھی جو انہوں نے اس کو وائیڈل کیا ہے مگر 184 3 جس طرح سے ہم کر رہے ہیں وہ انڈیا کی کانسٹیوشن میں اس طرح نہیں ہے وہاں پہ 183 ڈائریکٹری آرڈر ہے وہاں پہ ان کا کلیئر لکھا ہوا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ذرا مختلف ہے اور اس کی استعمال اور انٹرپریٹیشن کر کے دوسرے طرح سے استعمال ستھاری صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں میں ابھی بریک سے پہلے ایک بات میں کہتا ہوا گیا تھا اور اسی طرف میں لانا چاہوں گا بات کو ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پر آپ کا وفاق جو ہے وہ سومے میں بات نہیں انٹرفیر کر سکتا اٹھاروی تنمیم کے بعد اچھا جی لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے وہ اختیارات نہیں مل رہے تو وہ ایک جنگ چل رہی بھی ہے کمیشنری نظام الگ چل رہا ہے مصد کوئی کام جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں پاتا ہے اگر کوئی ایکشن بھی لینا چاہے ہم کہتے ہیں نا جنب چیل فیسی صاحب نے ایکشن لے لیا ایک ویڈیو دیکھ کے یہ ایکشن پرائمیشنر کیوں نہیں لے رہا یہ ایکشن جو اسی ان کیوں نہیں لے رہا یا لوکل گورنمنٹ کا جو میئر ہے یا جسے چیئرمنٹ وہ کیوں نہیں لے رہا کیونکہ اسے پتہ میں دلوں گا تو شاید وہ ہو نہیں پائے گا وہاں سے ہو سکتا ہے تو ایک ڈیریکشن وہاں سے سیٹ ہوئی اب مثال کے دور پر تجابزات کی بات کی جائے پہلے کوئی تجابزات کا خادمے کیلئے آگے بڑھتا تھا تو وہی عدالت میں چلے آتا تھا اور اس کا بسٹیلی کر آیا تھا اب یہ وہاں سے ڈیریکشن آئی ہے تو تمام ادارے ایک جگہ پہ آگئے ہیں آپ کی کیا رہا ہے عوض باللہ ہی نے شیطان عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ملک کے تین ادارے ہیں جو ملک چلاتے ہیں انتظامیہ عدلیہ اور اسمبلیز کو مقننہ کرتا ان تینوں کی اپنے اپنی ذمہ داریاں تفعیص کیوئے اپنے اپنے کینمیس اس پہ کام کرنا چاہیے ہماری جو مقننہ ہے وہ سیاسی طور پر اس طرح تقسیم ہو گئی ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جس سے میری پولٹیکل پارٹی کو فائدہ ہوگا اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے میری پولٹیکل پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا اس بات سے قطع نظر کہ عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے عوام کو کیا فائدہ نہیں پہنچ رہا انتظامیہ کی بات آجائے انتظامیہ ہماری پولٹسائز ہو گئی ہے کہ وہ کام کرے گی جو حکمان پارٹی کے خوش ہوگی اس سے میری پوسٹنگ اور دیگر چیزیں ٹرانسفر پوسٹنگ سے بہتر ہوگی یا میری ترقی بہتر ہوگی اب ان دونوں چیزوں کا پرٹسائز ہونے کے بعد عوام الناس جائے تو کہاں جائے یہ جو سو موٹو کی بات آئی یہ سب سے پہلے جس نے افسر خان چودیس صاحب کے زمانے سے آئی اور انہوں نے سو موٹو شروع کیا ان کے سو موٹو پر مختلف اترازات آئے لوگوں کے پاس اس سے قطع نظر لیکن جو ہمارے سابق چیف جسٹس ساکر مصار صاحب آتے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے لیا تو انہوں نے انتظامی معاملات میں لیا اور کہا کہ انتظامیاں اور مقننہ چونکہ کام نہیں کر رہی ہے لہٰذا اب عدلیہ کو عوام الناس کے بہتر مفاد میں بیچ میں انٹرفیر کرنا چاہیے مداخلت ایک ہوتی ہے مداخلت ایک ہوتی ہے ہمیں کسی چیز کو سپروائز کرنا سپروائز کرنے کے لیے بیچ میں ہماری سپریم کورٹ آتی ہے لیکن وہ سپروویجن آگے جا کے مداخلت کی تعریف کو پہنچ جاتی ہے یہاں پر اعتراضات شروع جاتے ہیں جب تک سپروویجن کی بات تھی اب ہم الناس خوش تھے ادارے خوش تھے لیکن اس سے بات اگر ہم تجاویزات کی بات کریں کسی اور ادارے کی بات کریں فرض کر نیب کی بات کرتے ہیں ہم نیب ہمارے ہیں ایکٹیو ہوتا ہے سندھ کے اندر تو ہمارے سندھ کے اندر ایک ایس او پی آ جاتا ہے وہ میرے ایک کیس تھا جو ریپورٹ ہوا ہے وائی علاق دوہزار سترہ میں پیج ون پہ اس میں ایس او پی سیٹ کر دیا کہ دس کروڑ سے کم کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ نیب نہیں کرے اور یہاں پر ہاتھ باندھی گئے نیب کے اور بہتر طریقے سے جو کرپشن ہو رہی تھی وہ ہوتی رہی کل کا بھی ہمارا فیصلہ موجود ہے پرسوں کا کہ نیب کے جو ہمارے چودہ جو ممبر تھے ان کے اوپر سرزنشکری چیف جسٹس صاحب نے تو نیب کی کارروائی ہر صوبے کے اندر الگ الگ طریقے سے ہونے لگی اٹھارویں ترمیم کے اختیار کے بعد اب اس کو کوئی کنٹرول تو ہو نیب ایک فریڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کو کنٹرول کرنے سے سپریم کورٹ نے آگے بڑھایا اس کے نتائج اچھے لکھ لیا اور آپ دیکھیں کہ بہریہ ٹاؤن جو ہے دھائے سو ارب روپے دینے پر تیار ہو گیا اور آگے جو نیگوزیشن آ رہی ہے وہ تین سو ارب کی آ رہی ہے یہ جنیشل ایکٹویزم جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے ایسا ہی ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی شخص کیا ملک ریاض سے دھائی سو سے تین سو ارب روپے نکال سکتا تھا یا جو پولیٹیکل لوگ ہمارے موجود ہیں اور وہ آج پیسے دے کر جان چھوانے کے لئے تیار ہیں یہ اس سپرویزن کا نتجہ ہے جو سو موٹو کی کی وجہ سے آئی ٹھیک ہے عوان صاحب آپ کی طرح میں بڑھتا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک ایک ادھارہ سامنے ادھارہ تو ہمیشہ موجود تھا لیکن ایک ایک جو ایکٹویزم کی بات ہو رہی ہے مثلا بڑے بڑے فیصلے اس دو سال کے اندر ہوئے چاہے آپ بات کریں اس وقت نواز شریف صاحب اس وقت اندر بیٹھے میں شہباز شریف صاحب اندر ہیں خواجہ پولٹیکل فیصلے بھی ہیں پھر وزیراعظم آپ کا اٹھتا ہے وہ ماضی میں بھی ہوا ہے ایسا نہیں کہ ابھی ہوا یوسف رضا گلانی بھی گئے تھے اور بھی بسیت چیزیں ہوئی تھی تو یہ تو ایک پولٹیکل چیزیں ہو گئی ہیں لیکن ایک عوامی جو ڈیلیور ان پولٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے اس میں جو رول ہے یہ پہلی دفعہ نکل کے سامنے آیا ہے اور وہ ساکب نصار صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے دیکھیں ساکب نصار صاحب نے جو لائن لی اور ان کی جو سمجھ میں آیا بھی کیونکہ انڈیویجول پہ بہت چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اور جب یہ ساری چیزیں کر رہے تھے تو جو سب سے بڑی تنقید تھی جو وکلا کی بھی تھی ہماری بھی تھی اور ہم بھی اس میں شامل تھے ایسا نہیں کہ ہم ان کو وہ کہیں گے کہ انہوں نے سارا کچھ صحیح کیا ہمارا یہ تھا کہ بھئی جو چیف جسس و پاکستان ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل پورے اپنے سسٹم کو بہتر بنا ہے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ جوڈیشری کو بہتر بنانے کے لئے جب تک گورنمنٹ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگی اس وقت تک وہ سارا ڈیلیوری نہیں ہو سکتی جیسے ابھی نئے جو چیف جسس آئے ہیں انہوں نے جو لائن لی اس پہ ہماری جو کمیونٹی ہے یا ہماری برادری ہے اس پہ بہت خوش ہے اور میں خوش ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کروں گا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہاؤس نہیں دیکھا وہ دوسری طرف نکل گئے اور انہوں نے جو ایکٹویزم کیا برا نہیں تھا جہاں تک آپ پولٹیکل فیصلے میں ان پہ بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایک ڈیبیٹ کی چیزیں ہیں اور اس میں لوگوں کے بہت سارا ویوز ہیں لوگ کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کہنے پہ کہہ رہے تھے یہ بھی کہتے تھے ٹیک ہے نہ اور یہ بھی کہتے تھے کہ جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ون سائیڈیڈ ہے اور اس بات کو خود بھی انہوں نے ایڈرس کیا کہ بھائی ہمارے پیچے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہم ہزا آ رہے ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں ہم پھٹ کر رہے ہیں بیسل دات یہ ہے کہ جو ابھی اتفاق سے ان کے بعد جو چیف جسس آئے وہ ان کا وہ ایک پیورلی صرف جج ہیں اور وہ پیور جج ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو اپنے ہاؤس کو آرڈر میں رکھنا ہے وہ پورا ہوم ورک کر کے آئیں اور انہوں نہیں اور لوگ پہلے سے پریڈک کر رہے تھے کہ جب خوصہ صاحب آئیں گے تو پھر جوڈیشری کا جو مزاج ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا جوڈیشری کے لوگ جا کے بغیر انویٹیشن کے وہ جا کے بار اسوسییشن میں یا میڈیا سے بات نہیں کریں گے ہمارے اب جو اب جو چیف جسس آئیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ میڈیا کو لے کر ساتھ جا رہے ہوں گے کہیں چھاپ کام ہو گیا لیکن وہ کچھ تنقیدیں تھی لیکن ہوتا ہے کہ انسان جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کا گوڈ فیتھ ہوتا ہے تو کئی جازہ سے گلتیاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو نشانہ بنا کے اس کی سارے کام کو آپ ملیہ میٹ نہیں کر سکتے تو پبلک ایشیوز پہ انہوں نے ایک ڈیبیٹ آہ کی ہے آپ ان کے رول کو اچھا بولیں برا بولیں لیکن ایک ڈیبیٹ شروع ہو گیا ہے یہ جو بات ہے بیرشلہ آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ جو ایک تو اپنے آپ کو ان ایک بات سامنے آئی کہ بھئی جو کوئی کچھ نہیں کر رہا بابا رحمت ہے جو وہ تو دیکھ رہا ہے وہ کرے گا اور اس کی مثال بھی انہوں نے دی کہ کہاں سے انسپائر ہوئے دوسرا جس طرح سے انہوں نے ایکشنز لی اور میڈیا بابا موجود تھا کہ اگر کسی جیل میں بھی جا رہے ہیں یا کوٹ میں جا رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ میڈیا سامنے سے آ رہا ہے ان کے ایکشن کو تو میجورٹیہ پاکستانیوں نے تو اس کو پڑا پسند کیا کیا ایکشن لیا جا رہے ہیں کیا موقع پہ پہنچ جا رہا ہے تھر پہنچ گئے ہیں ہسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں تعلیم اداروں کی بات ہو رہی ہے شارک کوئی بار ہے جیل کا اسی طرح اشارت ہے میرا تو ادھر پہنچ گئے ہیں جیل کے انتر پہنچ گئے ہیں تو یہ تو ایک بڑی ایسی چیز تھی جو شاید ہم نے کسی فلمیں بھی پہلے نہیں دیکھی تھی خوش ہونے سے کیا فرق پڑے گا ہمیں نتائج چاہیے چیک ہے دیکھیں اگر آپ جسٹس فضل کریم جو بہتی نامبر جج ہیں بشاور کے انہوں نے کتاب ل کہا ہے سوہ موٹو نہیں ہوتی سوہ موٹو لوکس سٹینڈ آئی کی لوکس سٹینڈ آئی کے مطلب ہے کہ آپ ایک سوالی ہے آپ آکے کسی چیز کو شروع کر سکتے ہیں لیکن جج نہیں شروع کر سکتا جج جو ہے وہ غیر جانب دار ہے مثلا ایک فٹبال چل رہی ہے تو سینٹر فورڈز ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں امپائر سینٹر فورڈ نہیں بنتا کسی بھی حال میں اگر وہ آکے بن جائے گا وہ فریق ہو جائے گا لہٰذا ایک تقدس سے عدلیہ ہوتی ہے کہ اس کی غیر جانب داری جو ہے جس کی وجہ سے ہم جاتے سارے پلیئر کھیلی نہیں رہے ہوں سارے ماں اہل پلیئر ہوں امپائری ڈائریکشن دے گا بھائی ایسے گول کرلو ذرا اس طرح سے کچھ کرلو کیا نہیں کہہ گا اگر کہہ گا تو وہ ختم ہو جائے گا یہ نہیں کہتا جو چیز میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے وہ مؤثر نہیں ہاں پبلیسٹی ہوئی اس میں تمام آیا لوگوں نے بڑی امیدیں اٹھائیں سب کچھ ہوا نتائج نہیں بنیں گے کوش سسٹم ایسی ہے نہیں ہو سکتا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی جو غیر جانب دار امیج ہے جو ڈرشی کی اس کی جو ایک بھرم ہے اس کے اس کے بینچ میں سے ری ریمارکس نہیں آتی بینچ کے ریمارکس جب آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن بینچ کا سامنے آ رہا ہے وہ غیر جانب داری کی اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے لہٰذا جس سے اس خوصہ کے لیے ہم تو بہت خوش ہیں کیونکہ ایک سنجیدہ جج ہے انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی ہے وہ بہت ہی صحیح سمت ہے میں سوچیوں کہ جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرشی کی جو کارکدری نیچے تک جو ہے اس کو اگر ٹھیک کرنا شروع کرے تو سو موٹو کی ضرورت نہیں پڑے گی اصل چیز یوں ہے کہ آپ کے سبورڈنیٹ کارٹس جو ہیں کام میں تو آنے لگے وہاں پہ آپ کے جتنے مسائلیں وہ حل تو ہو جب تک وہاں نہیں ٹھیک ہوگا تب تک پھر اوپر کے لیوز تو پیس میں آتے ہیں لیکن 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 اس سے کل زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ سستہ اور فوری انصاف کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیوز کیوں کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہے اگر کوئی محکمان نہیں دے رہا ہے میں چھوٹے عدالت میں آکے میں ان کو طلب کر سکتا ہوں وہاں پہ ایڈیوڈکیشن ہو سکتی ہے اگر پر تیلٹی لگ سکتی ہے قانون اپنے حرکت میں آتا ہے لیکن اگر میری نیچے کی سسٹمز کام نہیں کر رہی ہیں تو کیا کیا یہ انیس لاکھ جو کیس پینڈنگ ہیں اور جاویش ہتاری صاحب آپ سے ہم اس پر بات کا آغاز کریں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گراؤنڈز پر کیا پودیشن ہے لوگوں کا کیا حال ہے سب سے پہلے تو وکیلوں سے ٹکراتے ہیں لوگ سب سے پہلے تو وہ وکیل حضرات معذرت کے ساتھ جو ہے مصد اگر مجھے قریب ترین جا رہا ہے پوری چورنگی گھوم کے اپ پورا نظام جو ہے یہ نظام جو کیسے صحیح ہوگا اگر آپ کا کوئی پیارہ نہیں گیا ہے اندر تو پھر تو آپ سکون میں لیکن کسی کا اگر کوئی گیا ہے تو پھر وہ اسے اندازہ ہے کہ پاکستان میں کیا سسٹم ہے اور کتنا کیا نظام ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کرنی کی ضرورت ہے اس کے فارمولے پر جو بات کریں گے بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اور آج بات ہو رہی ہے کہ سو موٹو ایکشنز جو چیف جسی صاحب نے لیے ساکر نصار صاحب نے اب تو سابق ہو گئے وہ اس میں کچھ بہت زبردست تھے عوام کو جو ہے ریلیف بھی ملا کسی حد تک یا ایک دادرسی ملی کہ کوئی جو ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن جو بڑے بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے جس پر وہ وہ خود آواز اٹھاتے رہے ان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے جعوید عمر چتاری صاحب وہ ہے فوری اور سستہ انصاف جو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کا عوام کو شدت سے انتظار ہے آپ خود جو دیکھتے ہیں لوگ سالوں سے جو اندر ہیں اوفا اس نے نہیں ہو پا رہے تاریخ پہ تاریخ سے مل لئے گئے لیکن اگر ابھی آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ انیس سپینڈنگ ہے اگر ان کی تفصیل میں ہم جائیں جس ساکر محسوس صاحب کا تعلق لاہور سے تھا اور لاہور میں تقریبا ایک لاکھ ساٹھ سے پیسہ ہزار کیسز پینڈنگ ہیں کراچی کے اندر سندھ کے اندر تقریبا بانوے ترانوے ہزار کیس پینڈنگ اس میں بلوچستان کے اندر سات ہزار کیس پینڈنگ اسلام آباد میں سترہ ہزار اقریب کیس پینڈنگ اور پر شاور کے اندر تیس ہزار اقریب کیس پینڈنگ خود سپریم کورٹ کے اندر اکتالی ہزار کیس پینڈنگ ہیں اور ان سب چیزوں کو دیکھا ہے تو ججز کی تعداد جو ہمارے جو ایک سٹیٹسٹک میں آتی ہوتی چار ہزار ایک سو ان چاہزار ایک سو ججز کو اگر ہم کراپاکستان کے آبادی کو اکتالیس کورٹ کو اکیس کورٹ گن لیتے ہیں تو تقریبا میرے سب سے ارتالیس ہزار آٹسو ارتیس آدمی پر تقریبا یہ ایک جج آتا ہے اب ہم اس کے کمپیلٹیوی معاظنے میں چلا جائیں تو امریکہ میں دس ہزار آدمی پر ایک جج آتا ہے یعنی کہ ایک میلین پر ایک سو ساتھ اور یوکے کے اندر بیس ہزار کی اوپر آتا ہے اب ضرورت کی اس بات کی کیا یوکے میں کیسز زیادہ ہیں یا ہماریاں زیادہ ہیں امریکہ میں زیادہ ہیں ایک کسی بھی ادارے کی سربر حکم سب سے پہلے اپنا ادارہ سوارنا چاہیے جس کے میں ذمہ دار ہوں جس کے میں نے حالف اٹھایا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ سو موٹر کی طرف جا رہے ہیں ایک شٹ اپ کال دے رہے ہیں سیاست دانوں کو انتظامی حکم یہ صحیح نہیں ہو رہا اس کو تم کرلو تابعی و تشریح میری ذمہ داری ہے انٹرپریشن میری ذمہ داری ہے وہ آپ نے کر لیا تو ایک سینئر پیونی جج کو اس کی ذمہ داری پر لگا دیا تھا کہ آپ عدلیہ کو دیکھ لیں اور عدلیہ میں جو معاملات ہو رہے ہیں نمٹا لیں اس کو عدلیہ میں جو کرپشن موجود ہے اس کا ادراک سب کو ہے چک ہر وکیل جانتا ہے ہر جج جانتا ہے ہر انتظامیات اور اس کرپشن آداز وکیلوں سے ہی ہوتا ہے مصد جس طرح سے آپ بڑی معذرات کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے مصد جو فیسے ہیں ہمارے وکیلوں سے جس طرح سے اور جس طرح لوگوں کے جذبات کے ساتھ مجبوریوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے لوگ اپنا سب کچھ بیج دیتے ہیں پھر سے پہلے تو وکیل کو ہی دیتے ہیں میں ابھی بتایا اس کو میں مثال دے دوں آپ کو انصاف کے علامے جس کا ایک پڑھڑا انتظامیہ ہے اور ایک پڑھڑا عدلیہ ہے ان دونوں کے درمیان جو ایک لمبا سا رنڈا کھڑا ہے جو ان دونوں کو اپنے توازن میں رکھتا ہے وہ وکیل ہے اگر وکالت کو انصاف کی ترازوں سے باہر نکال دیں تو نہ انتظامیہ رہے گی اپنی اس میں دومین میں نہ عدلیہ رہیں گی انصاف جب ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھیں جتنے پولیس والے بندوں ہیں کرپشن میں وکیل کی وجہ سے جتنے لوگوں کو جو جالی پولیس مقابلے میں اس میں وکیل نے سٹینڈ لیا کسی آدمی سٹینڈ نہیں لیا جتنے بڑے اداروں کے اندر پبلک انٹرسٹ کے اپیلے لگی ہیں یا پیڈیشن لگی ہیں وکیلوں نے لگائی ہیں اگر وکیل کرپٹ ہوتے ہیں وکیلوں سے کرپشن شروع ہوتا ہے تو وکیلوں کا یہ کام نہیں وکیل تو دعا کرتا کہ اللہ سب کو دکھی کر وہ مجھے سکھی کر کیونکہ وکیلوں کا سکھ لوگوں کے دکھ میں پوشید ہے جنرلی بات یہ کیسا ہے جتنے مریض بڑیں گے ڈاکٹر جو بڑا خوش ہوگا یہ اس بات کا جواب میں نے بند کر دیا اب ہم آجاتے ہیں عدالت کے اوپر اب ہمیں چاہیے عدالت کو کہ اپنی عدالت کے اوپر جو جسٹیس خوصہ صاحب بڑے چھے جائے میرا ان کا سب سے پہلا جو عامنا سامنا ہوگا تھا ہم سارک لوگ کانفرنس میں گئے تھے چیف جسٹیس لوگ کانفرنس تھی تو انہوں نے پیپر پڑھاتا مجھے نہیں پتا تھا کتنے قابل آدمی ہیں لیکن جب میں نے ان کو پیپر پڑھنا دیکھا اور پورے تمام جو سارک کنٹری تھے سب دوسرے جو ہو رہے تھے پروغامر تو ان کو چھوڑ کے مہا پر آ گئے تھے اور وہ قابل جو ہے ابھی نہیں ہے بلکہ اپنے بچپن سے بچپن سے اور اپنے سکول کے دور سے کالج کے دور سے یونیسٹی کے دور میں ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں اب ہمیں تین ججز ملے ہیں ہمیں جسٹس تقاہ چودیس صاحب ملے انہوں نے ہمیں ایک الگ لیسن دیا قوم کو جسٹس ساکر نسان صاحب ملے انہوں نے ایک الگ لیسن دیا لیکن اب ہم امید کرتے ہیں ایسے قانون کے طالبی جو ہماری جسٹس کھوست صاحب ہیں ناسی سعید کھوست صاحب ہیں یہ میں امید کرتا ہوں رول اف لاغ کی بات کریں گے قانون کی بات کریں گے انصاف کے فہمی کی بات کریں گے اور جوڈیشری کو کرپشن سے پاک کریں گے اور جوڈیشری کا جو ایک مسئلہ ہو رہے ہیں جو انہوں نے اپنی کل کی تقریر میں کہا در افرنس میں کہا کہ ہاں میں ڈیم بنا ہوں گا لیکن جالی مقدمات کی اندراج بہت 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 اس میں میں اضافہ کر لیتا ہوں سوال کا کہ لوگوں کو اب جو ایک امید جوڑی تھی کہ جناب ہماری یہاں سے دادرسی ہوگی ٹھیک ہے پہلے فوکس اپنے گھر کو کرنا چاہیے لیکن اب جو ہے پھر ساکر پیساتھ آپ نے اپنی آخریش میں یہ بات بھی کہیے کہ ادھارے جو ہیں وہ اپنے جو حدود ہیں ان کا تعیون بھی کریں ایک رول تیہ بھی کریں پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے ایڈرس کیا ہے کہ وہ ایک میٹنگ بلائیں کہ جناب یہ اسیملی کا یا پریم نیسٹر کا کہ کیا جو ہے وہ ہے یا ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر رہے دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے ہمارا جسٹس سسٹم ہے وہ بہت ہی برے حالات میں آپ اس میں جج کو الزام دیں وکیل کو دیں انویسٹیکیشن آفیسر کو دیں پروسیکیوٹر کو دیں اس کے بہت سارے ایکٹرز ہیں اور ان ایکٹرز کا رول اس وقت بنتا ہے جب ان کی اکاؤنٹیبلیٹی شروع ہوتی ہے اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم ہے جو فوجداری نظام ہے وہ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کو انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو سرجری کی ضرورت ہے جب تک کہ اس کی سرجری نہیں ہوگی اور وہ بہت سارے سٹیپس ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر ہم یہ بہت زیادہ امید باندھ کے بیٹھے ہوئے کہ جسٹس خوصہ صاحب ایک سال میں کوئی ریولیوشن لے آئیں گے ایسا نہیں ہوگا میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اتنے سالوں کے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک سمت کا تائین ضرور کر سکتے ہیں سر آپ اس موضوعات پر آپ تو ٹریننگ بھی دیتے ہیں جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی جو سمت کرنے والا جو لیڈر ہوتا ہے اب سمت کا تائین تو چیف جسٹس کر سکتا ہے اور اس میں جب تک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان لاؤ کمیشن یا اس کے علاوہ جو اس سے بڑا لبل پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جب تک پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ گورنر وزیر اعلی یہ سر اس کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار نہ ہو کیونکہ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دشمنی ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس پاکستان یا آرمی کے چیف جسٹس یا سب ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں وہ کسی پولیٹیکل وجہ سے ہوئے پولیٹیکل ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ بٹ آئیم سینگ کہ یہ ایک پیج میں اس سے بہتر موقع پاکستان میں نہیں آئے گا کہ اگر آپ اپنے جیڈیشل سسٹم کی سرجری کر کے رول آف لاؤ کو لے کر آئیں رول آف لاؤ نہیں آیا اگر تو پھر اس کے بعد ہمیں امید نہیں رہے گی سندھ کا تائین تو وہ کرنے جا رہے ہیں پیسے کون دے گا لاؤز کو کون چینج کرے گا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیز جسٹس نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپیل کریں ہر چیز ہر جگہ سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہم کم کریں تو یہ کون کرے گا یہ جو ہے نا پارلیمنٹ کرے گی پرائم منسٹر کرے گا ان کی پارٹی کرے گی باقی آپوزیشن کے لوگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس خوصہ کو صرف ایک آپ ایک سمبل بنا دیں کہ انہوں نے کرنا ہے انلس باقی ہاتھ ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے اور بار کا ان کے ساتھ سپورٹ نہیں ہوگی بار کی فل سپورٹ ہوں چھیک ہے مرم میں آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ فرمائیں کہ یہ جیسے زیابان صاحب نے کہا کہ اپورچنٹی بھی ہے ہمارے پاس کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیش پر ہیں اس میں یہ اپورچنٹی بھی ہے کہ عمران خان صاحب وزیرعظم پاکستان جب وزیرعظم نہیں تھے اس وقت بھی اور بعد نے بھی وہ اس ان موضوعات کو بہت زبردست طریقے سے اڈرس کرتے رہے ہیں اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست کی جو وہ بات کرتے ہیں یا جو ایک مثال دیتے ہیں کہ جناب خلیفہ وقت سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ وہ جو ایک بات کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ پہلے اوپر سے شروع ہونا چاہیے آپ کے درمیان سے شروع ہونا چاہیے اگر آپ نے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں اپنے جلسوں کے اندر اور آج بھی آپ باتیں کر رہے ہیں تو پھر آسان ہو جائے گا چیزوں کے اندر پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے اداروں کی تباہی اس لیے ہوئی کیونکہ ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے اپنے ایڈگر لوگوں کو بچانا چاہتے تھے تو ہم اداروں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یار ان کو ایسی رہنے دو ورنہ سب سے پہلے ہم ہوتی پکھیں گے تو یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ان دعو اور ان تقریروں کی بنیاد پر جو عمران خان صاحب نے کی یا جو مرشوروں نے پیش کیا ایک اپورچنٹی ہے کہ ہم اس سسٹم کو جوڈیشل سسٹم کو جو بہتر کر جائیں یہ آپ جس طرح سے پیش کر رہے ہیں مسئلے کو مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے ہمیں اب چیف جسٹس کو چیف جسٹس بننے دیجئے ہم اگر شروع کریں گے پبلک پریشر کی امپریشنز کی جی سوہ موٹو ختم ہو گیا تو آپ ان کی جو اس وقت جو اجنڈا ہے کہ وہ مستحقم کرے عدلیہ کو اس کی بھرم واپس لائیں اس کے اندر جو کار کر دی گئی اس کو بہتری کر جیسے زیا صاحب نے کہا اور چتاری صاحب نے بھی کہا کہ اس کے اندر سلطھ ہے اس کو صحیح کریں تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کے بعد جو جا جا رہے ہیں وہ جو بنیں گے وہ بھی اسی مزاج کے ہیں تو وہ تسلسل چل پڑے گی کہ ہم واپس بحال کریں وہ تقدس سے عدلیہ اب تقدس کا کیا مطلب صرف ہم بیٹھ کے اس کی عزت کریں نہیں بھروسہ واپس آئے اس وقت جو چیزیں آپ بات کریں کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں جتنی خرابیہ ہوتی وہ عدالتوں میں آتی ہیں لوگ شکایت لے کے آتے ہیں ججز اس کے اوپر ایڈیوٹیکیشن کر کے اس پر فیصلے دیتے ہیں لوگ جو ہیں ان کو سزا ملتی ہے یا ان کو پینلٹی ملتی ہے یا کمپنسیشن دینا پڑتا معافضہ دینا پڑتا یہ ساری چیزوں کا سسٹم جو ہے اس وقت بہت کمزور پڑھا ہوا ہے ڈیلیز ہیں بہت سے کارٹس ویکنٹ ہیں خالی پڑی میں سب بہت خرابیاں ہیں جب ہماری چیف جسٹس کو ہمارے ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے اب میرے خیال سے ہم پورے بار کے طور پہ اگر ہم سیاست بار کی شیوہ نہیں ہے ہمارا کام ہے رول آف لاؤ ہمارا کام ہے انصاف اور اگر ہم ایک ایسی سٹرانگ گروپ پن کے ہم چیف جسٹس کا ساتھ دیں تو آج میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہی شخصیت وہ اتنے کام کر سکتی ہے دسمبر تک جو پھر آئندہ کی چیف جسٹس کو لیے ہیں میں نے کہا کہ حکومت کی بات فائنانس بڑا امپورٹن ہے اس کے اندر پارلیمنٹ بہت امپورٹن ہے کہ وہاں پر کیا قانون سازی ہوتی ہے دو چیز ہیں دو چیز ہیں فائنانس ایک طرف اور ایک ہے انتظام ٹھیک کیجئے انتظام میں خلل ہے اور جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں بنیں گی تب تک معاملے ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارا کام ہے ان کو تقویت دینا تاکہ وہ صحیح معنوں میں اپنا کام کریں چتاری صاحب یہی بات ہر ادارے کو جتاکہ خورس صاحب نے کہا کہ ہر ادارے دودھ میں رہنا چاہیے اور ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو جس ادارے کا سربرہ کام نہ کر رہا ہو اس کا آوٹپوٹ نہ جا رہا ہو اور کسی قسم کی کرپشن کی ریپورٹ ہو تو اس ادارے کے سربرہ کو بلا کے ایک شاٹ اپ کال سرور دینے چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ انتظامی عمر کے ادر مداخلت ادر مداخلت کر رہے ہیں یہاں پہ جو مسئلہ ہے کسی کو بتانا کہ تم کر رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے اور کسی کو اٹھا کے پھیک دینا الگ بات ہے اور تم نہیں کر رہے میں کروں گا یعنی کہ آگر آپ ایک اسپتال کے ذمہ دار کو بلاتے ہیں ایک الگ بات ہے اسپتال میں جانا کے خود چھپا مارتے ہیں ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ اگر ہم میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ضرورت ابھی آئیت پر محسوس ہو رہی ہے مجھے وہ یہ کہ بینچ اور باہر کے اندر بڑی ڈیفرینسز پیدا ہوئی ہیں اس دورہ جس طرح وکیلوں کو جب وکیل کھڑا ہوتا تھا کسی کے ساتھ تو ہمارے سابق چیز جیسے صاحب کہتے تھے میاں آپ ہٹ جائے مجھے آگنے دینج کر کے آپ کو کس نے بلایا آپ کرپ لوگوں کی وکرات کر رہے ہیں آپ بیمان کی کر رہے ہیں ایک آدمی کی پیش ہے بیس وکیل آ رہے ہیں وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں لائسسز دیا ہے ہمارا کام میں بارکان سیلیکٹ ہے ہمارے پر جو بھی آدمی آئے گا ہم اس کا موقف قانونی انداز میں بہتر طریقے سے ایک بہتر فارمیٹ پر پیپر کی شکل میں آپ کی شکل پاس پیش کریں گے جس سے آپ کو مدہ پڑھنے میں آسانی ہو اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہو ہمارا کام جھوٹ سچنی ہوتا ہم نے جو مدہی نے کہا ہے جو آدمی نے کہا ہے چیک ہے یہ بہت بہت بہتر زیادہ وان صاحب جو جو انیشیٹیف لیے گئے مثال طور پر ڈیم کا انیشیٹیف ہے یا بھی عبادی پر کنٹرول پر انیشیٹیف ہے یا پھر بہت سارے ایسے انیشیٹیف ہیں صحت کے تھر کے حوالے سے بات ہوئی تعلیم کے بہت سے اشیوز ہیں تو کہیں وہ اب اثرانداز تو نہیں ہوں گے وہ انیشیٹیف جہاں جو پوزیٹیف ہیں دیکھیں وہ کیونکہ کنٹینیو ہونے چیزیں ضروری ہیں جو بہتر ہوئی ہیں میرا خیال ہے ساکب نے ان سارے وہ ساری چیزیں پورے تو نہیں ہوئی جو شایدہ جمید صاحبہ نے کی لیکن جو ان پہ تنقید کا جو جو پہلو ہے جو زیادہ کہا جاتا ہے کچھ تو چتاری صاحب نے کہا کہ وہ کوٹ میں بلا کے جس طرح لوگوں کو ریڈی کیول کرتے وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا کہ جس طرح اگر جیسے بہت سینئر صحافی ہیں حسین نکی صاحب ان کو انہوں نے تم کر کے اور تو کر کے بات کی وہ سینئر لیول کے جنرلس تھے تو وہ ایک اچھی بات نہیں تھی اسی طرح وہ جس طرح سے جا کے چھاپے مارنے کی بات کرتے تھے ٹھیک ہے نا وہ بھی لوگوں کو پسند نہیں تھی بات یہ ہے کہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں ہر جج کا اپنا مزاج ہے ایک انسان کی اپنی پرسنیلٹی بھی ہوتی ہے لیکن انہوں نے بہت پوزیٹیو لی بہت سارے ہیومن رائٹس کے ایشیوز بہت سارے جو فینڈیمنٹل رائٹس کے ایشیوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے ان پر بہت بے باق اپنی انہوں نے بات کی ہے جو لوگوں کی کنزمشن کے لیے بہت زبردست تھا گو کہ ہم اپنے جب سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سسٹم تو پتہ نہیں کب سے ریڈیکیول ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا سسٹم میں تو ایسے ہیرو بہت کم آ رہے ہیں اور اگر انہوں نے ججمنٹ بھی دی ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی بہت سارے ایسے فیصلے جو سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے کی ہیں اس پر گورنمنٹ تو اس کو میکن انہوں نے جو فیصلے دیئے ہیں کہتے ہیں بتاؤ کیا کیا اس بات کو تو خوشائند کہتی ہیں کہ ہم جو آج بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں بھی بات ہو یا ویسے جو مورال ڈیبیٹ چل رہی ہے ہم اسی طرح اس پروسس کے اندر ہیں ابھی کہ جس طرح ترقی آفتہ ممالک آگے بڑھے ہیں اپنے اسٹیٹوشنز کو انہوں نے بہتر کیا ہے انہیں ڈیبیٹ کے بعد ان اچھی اور بری چیزوں کے بعد جو ہے جمہوریت جو ہے وہ اصل رنگ میں سامنے آئی ہے لوگوں نے ڈیلیور کرنا شروع کیا ہے اگر آپ یورپ کی مثال دیتے ہیں امریکہ کی مثال دیتے ہیں نہیں کیونکہ جب انہوں نے ڈیلیور کیا ان کا طرز مختلف تھا جو طرز اس وقت خوشا صاحب جو انہوں نے اعلان کیا ہے جس سے نظر آ رہا ہے وہ صحیح طرز ہیں وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی فرق پڑھ رہا ہے اگر ہم یہ پرانے طرز پر چلے تو کچھ نہیں اسی سوال کیونکہ پڑھ رہا ہے اسی سوال کیونکہ پڑھ رہا ہے اسی سوال کیونکہ پڑھ رہا ہے یہ میرا نہیں کہا ہے میں خیال ہمیں پروسس میں تو ہمارے کہ ہم صحیح ڈائریکشنز پر جائے ہیں اور ہم سب اس میں شایح ڈائریکشنز پر دیکھیں ساکرمی صاحب کی جتنے عمل کے اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جمہوری اداروں کو ایک شٹ اپ کال مل گئی کہ ہمارے اوپر بھی چھیک ہے بالکل یہ بلکل بہت اچھی بات کیا آپ نے زبردست صاحب نے خیالات کا اظہار کہ آپ سوال کیا کہاں سوال کی تشریف لائے رضوان جعفر کو اجازت دیجئے سوال ہے پاکستان کا